تقریباً تین ماہ کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تقریباً تین ماہ کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی خان صاحب نے مجھے دیکھ کہ میں نے ہاتھ پڑھایا تو انہوں نے گلے سے لگایا اور اس کے بعد خان صاحب سے میں نے گلے کیے تو کچھ آلے دل ان کو بتایا کچھ خان نے گلے کیے لیکن پاکستان تحریک انصاف کو مبارک کو تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہے اور خان صاحب نے بیریسٹر گور صاحب اور نئیم ایدر پنجوتا صاحب موجود تھے تمام قیادت موجود تھی تو خان نے جو ہے باقیدہ طور پر مجھے بائیس اگست کے جلسے کی تمام ذمہ داری سومپی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ملگ بار میں اتجاج کی ذمہ داری سومپی ہے میں نے خان کو بتایا کہ قوم نکلنے کے لیے تیار ہیں اور بس آپ ذمہ داری مجھے دے دیں نتائج جو بھی ہوں گے وہ ذمہ داری ہم پہ پڑھے گی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم قوم کو نکالے تو خان سے بڑے ہی آہ شیر و شکر ہوئے آہ بڑے آج خان آہ اور خان نے تعقیدان کہا کہ آپ کیوں نہیں آتے تھے اور آنے کا کہا تو لہذا اب میں انشاءاللہ آہ البتہ ایک بات خان کی دائد کے تحت میں نے اپنے دل میں قیادت جو اختلافات تھے سب میں نے ختم کر دیئے ہیں میری طرف سے معافی ہے اور آئندہ جو ہیں میڈیا پہ قیادت کے حوالے سے میڈیا تھی بھی میری استعدائیں کہ میرے لیے پرابلم پیدا نہ کرے اور نہ میں دل میں ان کے لیے کچھ رکھتا ہوں تو لہذا بات آج خان کے بات کرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہے مجھے پارٹی میں مجھے کسی نے نکالا ہی نہیں نوٹیفکیشن یہ لیتا ہے کون سا نوٹیفکیشن وہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا شہر عبدالخان کو صرف عمران خان نکال سکتا ہے اور آپ اڈیالہ جیل جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے خان صاحب کے کان بھرے ہیں اب آپ کی ملاقات بھی ہو گئی اگر دوبارہ خان صاحب کے کان بھرے گئے اور اس طرح کی صورتحال اتو پہ اس پہ خان صاحب نے خان صاحب نے کہا میں نے انہیں کہا اور خان صاحب نے پھر اتفاق کیا میں نے کہا کوئی گلہ ہے آپ کو تو آپ پھر سرگور سے پوچھیں یا علی امین خان سے پوچھیں اگر اور پھر اس کی تحقیق کریں تاکہ پتہ چلیں کہ کوئی جھوٹ موٹ کی بات ہے یا سچی بات ہے تو خان صاحب نے اس پہ اتفاق کیا ہے شہر عبدالبروک ابھی خان صاحب نے آپ کو ٹاسک دیا ہے جلسے کان بھی لوگوں کو باہر رکھانے کا بھی بھول کے موجودہ حالات اور آپ کے اوپر گریپ آگئی ہے کتا مشکل ہوگا آپ لوگوں کے کونسی گریپ آگئی ہے گریپ ہم نے کبھی مانی ہی نہیں ہے تو لہٰذا گریپ کی ہم نے کبھی پروائی نہیں کی ہے یہ جو سارا میڈیا لگا ہوا تھا نکال دیا نکال دیا کدھر گیا وہ نکال دیا وڑ گیا سارا یہ ڈرامے تھے میں پہلے دن سے بتا رہا تھا خان کے ساتھ دیڑھ سال تک میں اتنا زیادہ ملا ہوں کہ مجھے بتا ہے نا خان اور ہماری محبت کوئی چخلیوں سے دور نہیں کر سکتا ہے تو لہذا خان میرا لیڈر تاپ میں نے اس وقت بھی کہا جب مجھے کہا گیا کہ آپ کو نکال دیا سیٹ واپس کر دیں تو میرا جواب یہی تھا اور آج الحمدللہ سرخورو ہوا ہوں کیونکہ خان نے آج جو عزت پیار دیا ہے میرا خیال ہیں وہ میرے لیے عمر برکا ساسا ہے یہ بتائیے گا کہ حیرت پرزن قباب میں اس وقت پارٹی میں بظاہر کھلک اختلفات سامنے آگئے شکیر خان کے مصطافی ہونے کے بعد عاطف خان جنید اکبر اور ٹکر مشتاگنی اس کے حق میں بول پڑے کیا جو حیرت پرزن قباب میں اس وقت جو بظاہر اختلفات آپ اپنا کردار ادا کریں گے بلکل سارے ہمارے ساتھی ہیں آج اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی بریسٹر گور صاحب کو خان نے واضح انسٹرکشن دی ہے کہ پارٹی میں جتنے یہ مسئلے مسائل اوٹے ہیں سب سے رجوع کرو اور خان نے واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی کروپنگ منظور نہیں ہے کوئی اختلافات منظور نہیں ہے سب کو بٹاؤ اور سب کے مسئلے مسائل پنجاب کا بھی ذکر کیا اور کے پی کا بھی ذکر کیا ہے تو انشاءاللہ جو ہمارے ساتھیوں کے مابین اختلافات ہیں بریسٹر گور صاحب ہم سب مل کے جلدی ان کو آزالہ کر دیئے ہیں آپ کے خلاف کسی نے سازش نہیں کی آپ کے بیانات آن سے گارڈ ہیں آپ نے کہا شکلی فراز عمر ایو اور انتظار بجو ساتھ ہیں انہوں نے سازش کر کے آپ کو پارٹی سے نکلوایا آپ خود تین مہینے کے لیے لندن جلے کے پارٹی کو چھوڑ گئے تو یہ سارا معاملہ تو تھا میں تو تین مہینے کے لیے نہیں گیا ہوں آپ کو غلط فہم ہی ہے میں اکیس دن لندن میں رہا ہوں اور آئے ہوئے مجھے ایک مہینہ ہو گیا تو لندن میں نہیں جاؤں گا اس پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ لندن کیوں جاتا ہے بھائی میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں پاکستان کا شہری ہوں کون مجھے روکے گا کیوں روکے گا کوئی بھائی ہم بکری تو نہیں ہیں کہ کنڈی سے جو ہیں ہمیں باندھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں میں نے ابھی آپ سب کو عرص کیا ایک اختلافات تھے جو آج سے ختم ہو گئے تو لہذا جو بھی مسئلہ مسائل تھے میرے اب میرے مو سے ان لوگوں کے لیے آپ اب کوئی بات نہیں سنی چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم پہلے لاہور کا روک کریں گے انشاءاللہ آپ کہتے ہیں کہ پارٹی میں میں ہی بندہ ہوں جو لوگوں کو نکال سکتا ہوں آپ میں بات دیا کی اور اتجاد کے لیے آپ نے اجھے کہا تھا کہ خان صاحب سے مجھ سے امید ہے کہ لوگوں کو میں اتجاد کے لیے میں نکال ہوا اب آپ کو بہت بڑا ٹاکس بھی مل گیا تو یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو نکالنا اور پھر ظاہر ہے گرفتاریاں بھی ہوتی ہے تو کیا ہوگا آپ کے لاعمل کے لوگ اگر پہلی گرفتاریاں شروع ہو جائیں تو پھر کیا بات سنیں پاکستان کو اور پاکستان کے آئین دستور اور جمہوریت کو انتہائی اشد ضروری ہیں کہ پاکستانی قوم عملی مظاہرہ کریں کہ پاکستانی ملک میں جمہوریت کی بالا دستی چاہتے ہیں یہ جو ملک میں وہ رہا ہے جو قانون شکنیاں ہو رہی ہے جو آئین شکنی ہو رہی ہے جو بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو لہذا اس کے لیے ہم نے عملی جیت و جیت کرنی ہے پاکستانیوں سن لو کسی کے سر پہ سینگ نہیں اٹھے ہیں اور یہی پاکستان دیکھے گا اور آپ سب دیکھیں گے کہ ہم لاور میں جائیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں جائیں گے شیسے نے اگر افطار کرنا ہے کر لیں بائیس اگست کو یہاں پہ خان نے جلسہ دیا ہے انہوں شیع نہیں دیتے ہیں کل کے بتا رہا ہوں کہ ہم پھر بھی جلسہ کریں گے شیسے اللہ یہ آرٹیکل سولہ آئین پاکستان ہمیں حق کی اتجاج دیتا ہے تو لہذا یہ ہمارا ملک ہے اور اگر کسی نے پہلے انو سی کی بات کی ہے یا تصادم سے بچنے کی بات کی ہے آج میں کل کے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم بائیس اگست کو جلسہ کریں گے ہم نے پہلے بھی جلسے کیے جلوس کیے ریالیاں نکالی ایک گملہ تک نہیں ٹھوٹا ہم پھر پورا من رہیں گے لیکن اگر کسی نے ہمارے جلسے میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی پاکستان کے عوام کے غیظ و غضب کو دعوت ہوگی اور اس طرح نہیں ہے کہ اب ہم مو یا پیٹ کر کے باگیں گے جلسہ کریں گے یہ تیر گیس سلاتے ہیں یہ گریفتاریاں کرتے ہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے ہمت سے ہاؤسلے سے اور جرت سے قوم کو نکلنا ہوگا ہے آپ غیر حاضر ہیں صحابی میں بھی جلسہ ہوا لیکن آپ کی جو پارٹی کے عادت ہیں ان پر اعظام ہے کہ عمران خان کو باہر لانے کے لیے کچھ نہیں کیا جائے آپ صرف جلسے کریں گے یا کوئی پلان لے کے ہیں تاکہ عمران خان کو جیل سے باہر دکھالا جائے لیکن جلسے جلوس سٹریٹیجی وہ اب ہم بنائیں گے کیونکہ کل کل ہاں کو اگر کوئی نومائی ہوتی ہے تو الزام خان پہ نظر آ جائے کہ خان کے لیے ہم ذمہ دار ہوں گے کسی نومائی کے گردن اتار نہیں ہے تو ہماری اتارو کیونکہ جو بھی سٹریٹیجی ہوگی وہ میں بناوں گا اور نہ میں خان سے اس کی اجازت لوں گا کیونکہ کل کل ہاں کو کہے گا کہ خان نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جناب پنجاب میں یہ کرنا ہے نہ کوئی ہم جلاو گراو کریں گے ہم آئین کا استعمال کریں گے اس کے نتیجے میں ہم پہ اگر ظلم تشدد یا جبر ہوتا ہے تو اس کا جو جواب ہوگا اس کا میں جواب دوں گا پارٹی کی قیادت یا خان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا یا کبھی جنرل فیض خواب میں ہوا ہوگا وہ عملی دنیا میں نہیں ہوا ہے پنجاب میں ہم جا رہے ہیں سٹریٹیجی یہ ہے پاکستان بر کے سوشل میڈیا وارئر کو کہنا چاہتا ہوں اب مومنٹم بنائیں پاکستانیوں کو آپ نے تحرک دینا ہے لوگوں میں محبت ملک کی جگانی ہے ان کو بتانا ہے کہ آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے پاکستانی نکلیں گے تو ہمارے بچے ہماری آنے والے نسلے ان کا مستقبل سمرے گا تو لہذا سوشل میڈیا کے تمام کرکنوں سے میری اپیل ہے کہ سب سے پہلے ہم تحریک بنائیں گے مومنٹم بنائیں گے اور جب اعلان ہوگا چیلنج کر کے کہتا ہوں پورا پاکستان دیکھے گا پورا پاکستان نکلیں گے انشاءاللہ عام طلبہ کسان و کلاس سب کو خوش حمدید کہتے ہیں منارٹیز سب کو خوش حمدید کہتے ہیں آئیں یہ جدوجید پاکستان کے لیے ہے اور انشاءاللہ نکلیں گے ہم تنگ ہو گئے ہیں اس گٹن کے ماحول میں یہ جو پاکستان پہ تاغوت جبر ظلم اور یزید نے یہ ڈیرہ جمعیا ہوا ہے اور میں آپ کو بتا دوں عوام کے ایک دفعہ نکلنے کی دیر ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ لنگوٹ کے ایسے بھاگیں گے کہ ان کی گرد بھی آپ کا نظر نہیں آئی شکریہ لیکن روز آنا ہے ٹائم پہ میں رانگ ہوا تھا کہ آپ لوگ رانگ ہوئے ہیں یاد ہے آپ لوگوں نے یہ پارٹی کا ٹائم پہ آیا دیا